خاص کر پتا ہے کہ مردوں کو ریشم حرام ہے عورتیں ریشم کے کپڑے پہن سکتی ہیں مگر مرد یا ہو عورت ریشم کا استعمال اندر سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور بہت ہی زیادہ فیمس ایک دوا ملتے ہیں خمیرہ آبریشم تو یہ آبریشم ہارٹ کو طاقت دینے کے لیے ایک بہترین دوا ہے مگر ایکسٹرنل طور پر پہننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مگر خاص کر ایک دو صحابی ہیں یہ حدیث مخاری اور مسلم میں ہیں انیس بن مالک نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو خارش کی بنا پر ریشمی کپڑے پہننے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی اسی طرح سے اور ایک حدیث میں ہے جو بخارک میں کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جون پڑھنے کی شکایت کی تو جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ریشمی خمیس استعمال کریں اور اس کو میں نے ان کی جسم پر بھی دیکھا تھا یعنی جو لوگوں کو جسم کے اندر خارش ہو جاتی ہے اور جون پڑھنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ریشم کا استعمال کرنے سے